بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب مزے کر رہے ہوں گے تو جناب میں پہنچی ہوں لائم لائٹ اور چاند رات ہے تو جیسے ہی ہم لوگوں نے افتاری کی تھی نا تو ہم نکل آئے تھے کیونکہ کچھ چیزیں ہم نے میچ کرنی تھی اور کچھ بچوں نے ریڈی میٹ خریدنی بھی تھی تو یہ کلر ہمیں بہت پسند آیا تھا یہ پرپر کلر ہے اور میرا کلر بھی بہت پسند آیا تھا لیکن پتہ نہیں ہم نے کیوں نہیں لیا اور باقی یہ کپرے جو پکڑے ہوئے ہیں ان میں سے چوائے سے ہو رہی تھی اور یہ پرپل کلر کا ڈریس تو سبھی کو بہت پسند آیا تھا اور یہ اس لئے پھر ہم نے خرید لیا تھا باقی ڈریسز بھی اچھے تھے اب دوٹوں کی باری تھی کہ اس کو میچ کر لیں لیکن دوٹے بلکل بھی اچھے نہیں تھے نہ ان کے کلرز اچھے تھے اور نہ ہی کچھ ان کی اچھی کچھ ڈیزائننگ تھی لائم لیٹ کا کپڑا اچھا ہوتا ہے اس کے کلرز اچھی ہوتے ہیں کبھی خراب نہیں ہوتے اور کپڑا خراب بھی نہیں ہوتا تو اس لئے میں تو زیادہ تر نہ لائم لیٹ سے لیتی ہوں اور یا پھر سفائر سے سبھی برینڈ اچھی ہیں کیونکہ ان برینڈز نے ان میں کمپیٹیشن ہے اور کلر سکیم اچھی ہوتی ہے اور پھر ڈیزائننگ اچھی ہوتی ہے سٹیچنگ اچھی ہوتی ہے مشکل نہیں ہوتی جو ہمیں بار بار یہ ٹیلرز کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس لئے میری تو اب یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی زیادہ تار ادھر لائم لیٹ آؤں یا پھر سفائر آؤں کچھ کبھی کبھی ہم کھاڑی سے بھی اچھے مل جاتے ہیں بیچری سے مل جاتے ہیں اس لئے ہم ایسے خرید لیتے ہیں ادھر کافی اچھی رینڈ تھی یہ بھی مجھے ڈریس بہت پساند آیا تھا کلر بھی اس کا بہت پیارا تھا ایک ہم نے یہ خریدا تھا یہ ہم نہ نے لیا تھا جی جناب ہماری شاپن کمل ہو چکی ہے اور پھر ہم نے اپنی چیزوں کا بل کروایا تھا اور بہت ہی پیاری بالیاں بھی بچیوں نے لیئی تھی وہ سکس پیر کا ایک پیک تھا تھاؤزنڈ کا وہ بھی بہت اچھا مل گیا تھا اور یہ انسٹیچ کی رینج اتنی اچھی ہے پنک گرین اور فائٹ ریڈ تمام ڈریسز ان کے کلرز اتنے پیارے لگ رہے تھے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے میری تو ساری شاپنگ ہو گئی تھی لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں چوائس کر گئی تھی کہ اب میں نے جو مجھے ایدی ملنی ہے نا میں نے آگئے یہ ڈریسز خریدنی ہے یہ دیکھیں شاکیم پنک بلو ریڈ اتنے اتنے پیارے کلرز ہیں اور اوپر سے گرمی ہیں اور سمر کے جتنے بھی ڈریسز ہوں وہی کم ہوتے ہیں دل کرتا ہے کہ روز روزانہ پیارے پیارے کپڑے بات لو اور پھر فریش ہو کے تیار ہو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو گرمیوں کے کپڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں یا سردیوں کے کپڑے اچھے لگتے ہیں اور شاپنگ آپ کو کونسی اچھی لگتی ہے سردیوں میں شاپنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا گرمیوں میں شاپنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے ہم بہت انجوائے کہہ رہے تھے سب نے خوب مزے کیے کیونکہ جب شاپنگ کرتے ہیں تو اس کا بہت مزا آتا ہے اور اپنی اپنی چوائس کی اور اچھی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر بہت خوشی ہوتی ہے اچھا جب اتنا راش ہو جائے تو پھر اپنی چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے چاند رات میں کافی رش ہو جاتا ہے اور اس لیے اب ہم لوگ تو باہر نکل آئے تھے کیونکہ ہماری شاپنگ مکمل ہو چکی تھی بس کچھ وہ دپٹوں کا تھا مسئلہ تو ہم لوگ ادھر باہر نکل آئے ہیں باہر اتنی پیاری رونے لائٹنگ کی ہوئی ہے چاند اور ستارے جیسے زمین پر آگے ہوئے ہیں ادھر مجھے بیجری نظر آیا تو میں نے کہا کہ ادھر سے اپنے دو بٹے لے لیتی ہوں دو بٹوں کی بڑے مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ دو بٹے میچ نہیں ہو رہے تھے لیکن میں حرانی رہ گئی ہوں کہ ادھر بیجری میں ساری کولیکشن جو ہے وہ ونٹر ہے اور ونٹر کولیکشن کسی کو بھی نہیں چاہیے تھی تو اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آؤٹلیٹ بلکل خالی ہے میں نے جناب یہ سفائر کا ڈریس پہننا ہوا ہے اور یہ میرا فیوریٹ کلر ہے اور بلیک چوڑیاں مجھے علیزہ نے زبردستی پہنائی تھی کہ مہمہ یہ آپ پہنیں تو مجھے بھی پساند ہے ویسے اس لئے میں نے پہن لی تھی اچھا چھوٹے چھوٹے بچے اتنا خوش ہو رہے تھے اور لائٹنگ کو دیکھ کے چوڑیاں مہندی یہاں پہ مہندی کی سٹالز لگے ہوئے ہیں اور کچھ ایکسپرٹس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جس نے بھی مہندی لگوانی ہے وہ آ کے لگوالے اچھا لڑکیوں کے لئے کافی آسانیاں ہو گئی ہوئی ہیں کہ آپ نے مہندی لگوانی ہے تو پالر جانے کی بجائے آپ یہاں بھی ساتھ شاپنگ کریں اور ساتھ میں مہندی لگوالیں یہاں کا محول بھی بہت اچھا ہے ایزی لی آپ ہر چیز کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں اور ان کی منیجمنٹ بہت اچھی ہے چاند رات کو انہوں نے تو واقعی سپیشل بنا دیا ہوئے تو اب کھاڑی پہ پہنچے ہیں تو شکر اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ جو تھے دھپٹے ان کی کلیکشن کافی اچھی تھی اور کلرز بھی بہت اچھی تھے اس لئے دھپٹوں کا مسئلہ حال ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے دھپٹے خرید لئے تھے اور یہ دیکھیں میرا فیورٹ موسٹ فیورٹ کلر ہے گرمیوں کا لیوینڈر کلر میں جب بھی دیکھتی ہوں نہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کو میں خرید دیا لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا یہ ڈریس میں جو پساند آئے ہیں لیکن یہ میڈیم تھا اور مجھے لارج میں چاہیے تھا میں نے کہا کوئی نہیں نیکسٹ اب ایدی اکٹھی کروں گی اور پھراؤں گی جیسے ہی سمر سیزن شروع ہوتا ہے تو یہ ہی دل چاہتا ہے کہ بار بار سمر کے لون کے ڈریسز بنائے جائیں جینس پر چیرے تھک چکے ہیں اور ایزی چیرز پر آرام فرما رہے ہیں اور لیڈیز کے لیے سانیاں یہ ہو گئی ہیں کہ وہ شاپنگ آرام سے کر سکتی ہیں اور سعید غنی پر پہنچ کے جناب ہم نہ کوئی چیز نہ خرید دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو اپنے بالوں کے لیے ہمیشہ سیرم چاہیے اور آئلز چاہیے یہ آرگیننگ بہت پسند کرتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سعید غنی سے شیمپو لی ہے اور دوسرا ہم نے ایلو ورہ جل لی تھی شاپنگ بھی کی اور ساست ہم لوگوں نے انٹرینمنٹ بھی کی اور آؤٹنگ بھی ہو گئی ہماری تو یہی تو جناب چاند رہا تھا ہے اچھا جولیری کافی زیادہ تھی لیکن اتنی ایکسپینسیو تھی اور پھر ہم لوگوں نے ادھر سے کچھ بھی نہیں خرید دا جولیری کے لیے آل بتا جے ڈارڈ کا پرفیوم ایک لیا تھا بہت ہی فریکنس اس کی سمیل ہے اور جی اب تو سب کی شاپنگ ہو چکی تھی تو سب لوگ بہت تھک چکے تھے اب ہم باہر نکل ہیں سکوئر محال سے تو اب ہم نے سوچا ہے کہ فرائی چکس کا پیزا اوڈر کریں گے چاند رات انجوائے کریں گے اور پھر گھر پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے مہندیاں بھی لگوانی ہیں اور لگانی بھی ہیں اور کپڑے تھا ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں باہر ٹو موسم اتنا اچھا خوشکوار ہو چکا تھا تھنڈی ہوا چال رہی تھی آپ لوگ بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ نے چاند رات کیسے منائی جی تو ہمارا پیزا آ چکے پیزا میڈیم تھا لیکن تھا بہت دیسٹی اس لیے بہت جلدی ختم ہو گیا اور پیزا کھانے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے ہیں گھر اور دیکھیں لاہور کا مال روڈ کتنا سجا ہوئے بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی ہے اور پھول بھی اتنے پیارے نکلے ہوئے ہیں روڈ کے ایڈگید کیونکہ سپرنگ سیزن ہے اور اوپر سے اتنے اچھی لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی کہ صحیح لگ رہا تھا کہ آج چاند رات ہے ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور پھر اب ہم گھر آ گئے ہیں جیسے ہم گھر پہنچے ہیں تو بھائی آ گئے تھے کیونکہ ہانیا نے لگوانی تھی مہندی اور پھر اپنی اس نے مشکات بھی آ گئی ہے مشکات نے بھی مہندی لگوانی تھی تو اس کو لگا رہی ہے ہم نہ اور ہانیا کو لگا رہی ہے لیزے اور یہاں پہ دیکھیں ہانیا نے جو ریزائن لگوانا تھا وہ سیف کیا ہوا تھا بچے بھی اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے چائے بنائی ہے اور ساتھ میں اور بھائی بہت ہی ٹیسٹی کیک لے کے آئے تھے چکلٹ فج کیک جو کہ بلکل فریش تھا تو سب نے کیک انجوائے کیا تو جناب کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اور میری چاندرات سپیشل تو جس جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میری چینل اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ میں اپنی جو عید کی ویڈیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت اچھا ڈیزائن بنائے مشکات کے ہاتھ کا بھی یہ دیکھیں اس کو بھی میری لگ چکی ہے اور ہانیا ساتھ کے کھا رہی ہے اور ساتھ میں بھی لگواری ہے اور یہ ہانیا کا کلر بہت اچھا ہے یہاں پہ میں نے اس کے ہاتھ دھلوا دیئے تھے دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ